تو چوبیس گھنٹے کے دوران پاک فوج کے ریلیف اقدامات میں تیزی پاک فوج کے جانب سے راشن کے پانچ ہزار چار سو ستاسی پیکش تقسیم کیا گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سلام متاثرین میں بارہ سو ٹینڈز بھی تقسیم کیا جا چکے ہیں پاک فوج کے سات ہزار پانسو بائیس جوان متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جبکہ پاک فوج کی پچاس کشتیاں امدادی سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہیں پاک فوج کے جانب سے مختلف علاقوں میں پچیس فیل میریکل کیمپس قائم پاک فوج کے تیبی مراقض میں پچیس ہزار مریضوں کو چیک کیا جا چکا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملک پر میں پاک فوج کے جانب سے ایک سو سترہ ریلیف کیمپس قائم کیا گئے آرمی کمانڈر کی زیر نگرانی فلڈ ریلیف کارڈینیشن سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق صلاح متاثرین کے لیے امدادی سامان اکٹھا کرنے کے لیے ملک پر میں کلیکشن پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے دوران پاک فوج کے ریلیف اقدامات میں تیزی پاک فوج کے جانب سے راشن کے پانچ ہزار چار سو ستاسی پیکٹس تقسیم کیا جا چکے ہیں صلاح متاثرین میں بارہ سو ٹینٹس بھی تقسیم کیا جا چکے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سات ہزار پانچ سو بائیس جوان متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں اس وقت مصروف ہیں پاک فوج کی پچاس کشتیاں امدادی سرگرمیوں میں استعمال کی جا رہی ہیں جبکہ پاک فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں پچیس فیل میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے پاک فوج کے طیبی مراکس میں پچیس ہزار مریضوں کو چیک کیا جا چکا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملک بھر میں پاک فوج کے جانب سے 117 ریلیف کیمپس قائم کیا گئے آرمی ائر کمانڈر کے زیر نگرانی فلڈ ریلیف کارڈینیشن سینٹر بھی قائم ہے جبکہ سلاب متاثرین کے لیے امدادی سمان اکٹھا کرنے کے لیے ملک بھر میں کلیکشن پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹے کے دوران پاک فوج کے ریلیف اقدامات میں تیزی سامنے آئی ہے